وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دھیدار مومن کی میراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان گو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے وہ شہرِ محبت محبت والے شامل ہو جائیں شہرِ محبت کی بات ہو رہی اللہ اکبر وہ شہرِ محبت جہاں مصطفی ہے وہی گھر بنا دے تو جی چاہتا ہے وہ شہرِ محبت جہاں مصطفی ہے وہی گھر بنا دے جو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کر کر وہ چاہتی سی محبت نظر میں بسا جو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کر کر وہ چاہتی سی محبت نظر میں بسا جو جی چاہتا ہے پورا کلام میں نے پڑھنا ہے بس آپ نے یہ کہنا ہے یہ جی چاہتا ہے کہہ سکتے ہیں ذرا محبت سے وہ شہرِ محبت جہاں مصطفی ہے وہی گھر بنانے رضوہِ طبوب کے موقع پر یارِ غار یارِ مزار حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں اپنے سارے گھر کا سامان لیا ہے سارے گھر کا سامان لیا ہے حضور نے پوچھا صدیق کچھ گھر پہ بھی چھوڑا زبانِ صدیق کہتی ہے حضور گھر پہ اللہ اور اس کا رسول جھوڑ کے ہیں شاعر کہتا ہے تاہر رضا رامپوری صاحب انڈیا سے شاعر ہیں تاہر رضا رامپوری صاحب رامپور کے ہیں وہ یہ کلام لکھتے ہیں کہتے ہیں جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیقِ اکبر جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیقِ اکبر کہ ہونٹوں پہ آیا میرے آقا وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جا لٹانے کو جی چھوڑا وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جا لٹانے کو جی چھوڑا میرے آقا کے صحابی ایک اور سبحان اللہ جنہیں دنیا حضرتِ ہنزلہ کے نام سے جانتی ہیں کیا نام ہے زور سے حضور کے صحابہ اہلِ بیعت کا نام سنا کرو تو سبحان اللہ زور سے کہا کرو مو سے خوشبو آئے گی ہاں مو سے خوشبو آئے گی ہاں کی قبریں کھول کے دیکھی گئیں قبروں میں سے کچھ بہا رہی ہے ہاتھ سلامت چہرے سلامت ہر چیز سلامت کیونکہ گیا تھا ایمان کی سلامتی کے اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے فروردگار حضور کے صحابی حضرتِ حنزلہ رضی اللہ عنہ علماء موجود ہیں سعادات موجود ہیں ابھی شادی کو کچھ وقت ہی ہوا تھا دولن گھر آئی ہی تھی حضور کی بارگاہ سے اعلانِ جہاد ہو گیا حضور کی بارگاہ سے اعلانِ جہاد ہو گیا حضرتِ حنزلہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دولن بھی چھوڑ کر جہاد پر چلے گئے اور ایسا جائے کہ پھر واپس نہیں ہے شہید ہو گئے شہید ہو گئے جب صحابہ نے شہادت کے بعد آپ کا جسمیں اثر پانی کی کتریں ٹپک رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں ماجرہ پیش کیا گیا تو پتا چلا حضرتِ حنزلہ گھر سے نکلے تھے غسل واجب تھا ان پر لیکن جب انہوں نے حضور کا فرمان سنا نا تو انہیں کچھ یاد ہی نہیں نا وہ جہاد کے لئے نکل گئے شہید ہو گئے تو یہ جو پانی ٹپک رہا ہے نا اللہ نے جنت سے ملائکہ کو بھیجے ابھی ابھی انہیں غسل دیا گیا ہے آپ کا لقب ہوا غسیل الملائکہ جنہیں ملائکہ نے غسل دیا غسیل الملائکہ شاعر کہتا ہے جہادِ محبت کی آواز کو جی کہا ہنزلہ نے یہ تلہن سے اپنی جہادِ محبت کی آواز کو جی کہا ہنزلہ ہنزلہ نے یہ تلہن سے اپنی اجازت اگر ہو تو جا میں شہادت لبوں سے لگانے حق کو جی چاہتا ہے اجازت اگر ہو تو جا میں شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے ہم اس بات پر ہی اگر سجزے میں پڑے رہے نا زندگی بھر کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کر دی تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہم ناز کرتے ہیں اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں یار الحمدللہ حضور کی امتی ہیں الحمدللہ چاند بھی ناز کرتا ہے چاند بھی ناز کرتا ہے اور وہ ستاروں کی جھرمت میں ناز کرتا ہے وہ کہتا ہے اوہ یار ایک دن حضور نے میری طرف بھی اشارہ فرمایا تھا آئے آئے حضور کی شکل کمر والا موجزہ شاعر کا خیال دیکھئے شاعر کہتا ہے کہ چاند ستاروں سے کیا کہتا ہے وہیں گھر بنانے کیا اللہ جس کی آواز بلند ہو اس کے نصیب بھی بلند ہو جائے وہیں گھر بنانے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا آلوں ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا آلوں اشارے میں آکھا یہ اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جا رہے تو جی جاہتا ہے اشارے میں آکھا کہ اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جا رہے کو جی جاہتا ہے وہ شہرِ موب جہاں مصطفیہ ہے وہیں گھر بنانے مجھے چاہتا ہے چار شعر ہوئے مکمل اور یہ ہے پانچوہ شعر الحاج یوسف محمد صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے ہر کلام میں جسی صاحب پانچوہ شعر پڑھا کرتے تھے اور وہ پانچوے کا محول پہلے سے بناتے ہوئے آتے تھے آپ دیکھیں محبت کا نتیجہ ان کو جگہ بھی اہلِ بیت کے قدموں میں ملی ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے قدموں میں جگہ ملی ہے انہیں امام حسن کی اولاد مصطفی کہیں صبحان امام اس کلام کا پانچوہ شعر سنیں سادات کی نظر یہ شعر آپ کے جد جازے چھرے ہیں وہ ننہا ساسغر جو ایڈی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں روکر وہ ننہا ساسغر جو ایڈی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں روکر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا رن میں جانے کو جی چاہتا ہے اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا رن میں جانے کو جی چاہتا ہے جو زبردست ہو جو زبردست ہو کب وہ زیر ہوا کرتا ہے حضرت علی ازغر کی عمر تھی چھے ماہ اب شیر سنیے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے جو زبردست ہو کب وہ زیر ہوا کرتا ہے شیر جس عمر میں ہو شیر ہوا کرتا ہے شیر جس عمر میں ہو شیر ہوا کرتا ہے اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا رن میں جانے کو جی چاہتا ہے مقتہ مقتہ آخری شیر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے والا واقعہ شاعر کہتے ہیں اس میں تاہر جو ہیں وہ تاہر شاعر ہیں عمر جو ہیں یہ فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلے بتا رہا ہوں سمات فرمائیے جو دیکھا ہے روئے جمالِ رسالت تو تاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے کی اعجاز نظر وچ تیری جڑاوے ہو وکجا تاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے اب جو جی اچادتا ہے وہ شہرِ موم جہاں مصطفیٰ ہے زہین گر بنا دے بوجی جاہاں چاہاں